اسلام علیکم ایبریمون ویلکم ٹو میرے چینل مہرین کی دنیا ای ہوپ کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آج ہم کرنے والے ہیں باربی کیو چار ڈیفرنٹ طرح کے ہم باربی کیو کریں گے جس میں سپائسی تککہ بوٹی ہوگی افغانی بوٹی ہوگی اور چکن تککہ ہوگا ساتھ میں سی کبابی ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت مزدیک ہونے والی ہے اس لئے میری ویڈیو کو آپ نے فل واش کرنا ہے اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو جلدی سے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھے یہاں پر میں نے گوش کو نکال لیا تھا فریزر سے اور ڈیفروز کی اچھے اس کو واش کیا اور اس طرح سے آپ کو جو ہے تککہ بوٹی کی سائز میں اس کو کٹ لینا ہے اتنا سائز ہونا چاہیے اس کا اور اس کو جو ہے میں نے سٹینر پر رکھ دیا ہے یہ اچھے سے جب ڈرائی ہو جائے گا بلکل پانی خوشک ہو جائے گا اس کے اوپر سے پھر میں اس کو مرینیٹ کروں گی اور مرینیشن میں کیا کیس میں ڈالنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو اس کو واش کر کے میں نے رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے ڈرائی ہو جائے اور اس کے بعد اس کو مرینیٹ کریں گے اور یہاں پر ساتھ میں میں نے چکن بھی لے لیا اس کو بھی واش کر لیا تھا اور یہ لیک کے ساتھ والا جو پیس ہوتا ہے یہ لیا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو کٹ لگوا لیں گے اس کی مارینیشن جو ہے وہ میرے بھائی نے کی تھی کیونکہ آج کا جو بار بی کیو ہے وہ ٹوٹلی میرے چھوٹے بھائی اور میں نے ملکے جو ہے وہ سارا پلان کیا چکن تکہ اور افغانی بوٹی پہ اس نے مارینیشن کی تھی اور سپائسی تکہ بوٹی اور سی کباب پہ میں نے تو یہ جو چکن کی مارینیشن میں بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا اس نے ایڈ کی نمک لال مرچ کٹی مرچ تکہ مسالہ اور مستر سوس اس میں ایڈ کی تھی پیری پیری سوس ایڈ کی تھی اور چلی سوس ایڈ کی تھی اس کے بعد اس میں دائی بھی ایڈ کر کے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیا گیا تھا اب اس کو فریچ میں رکھ دیا تھا اور کم سے کم آپ اس کو مارینیشن کے لیے پانس سے چھے گھنٹے کے لیے چھوڑیں گے اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ایک دن کے لیے چھوڑ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے جیسے نیکس ڈے کرنا ہے بار بی کیو تو ایک دن پہلے آپ اپنا سارا مارینیشن ڈن کر کے رکھ دیں اس سے یہ ہوگا کہ ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور میں آپ سے یہ ہی کہوں گی کہ ایک دن پہلے ایٹلیس آپ مارینیشن ڈن کر کے رکھ دیں فریچ میں اچھے یہاں پہ اب میں بنانے لگی ہوں اسی کباب کا مسالہ ریڈی کرنے لگی ہوں تو دو میڈیم سائز کے پیاس لے لیں گے اگر میڈیم سائز کے نہیں ہے تو چار میں نے یہاں پہ جس طرح سمال سائز کے پیاس لے لیے ہیں آپ نے لے لینا ہے اور اس کو ہم نے گرینڈ کر لینا ہے پیاس کو گرینڈ کرتے ہوئے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں پانی بلکل بھی ایٹنی کرنا بینا پانی کے اس کو آپ نے گرینڈ کرنا ہے کیونکہ پیاس کا جو پانی ہے وہ خود ہی نکلتا ہے جب آپ گرینڈ کرتے ہیں تو اس میں ایکسٹرا پانی بلکل بھی ایٹنی کرنا بینا پانی ڈالے جو ہے ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے ہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس میری گرینڈ ہو چکی ہے اور پیاس کو اچھے سے جب آپ نکال لیں گے تو ہاتھ کی مدد سے اس کو دبا کے اس میں جتنا بھی ایکسٹرا پانی نکلے گا وہ سائٹ پہ نکال کے نچوڑ کے کیمے میں ایٹ کر دینا ہے اب میں اس کے اندر سارے سپائسز ایٹ کرنے والی ہوں تو آپ اچھے سے دیکھ لیں ٹو ٹی سپون اس میں نمک ایٹ کریں گے اچھے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو سپائسز کم آپ چاہتے ہیں تو جتنی کونٹیٹی میں بتاؤں گا اس سے آپ کم کر دینا اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو اس سے آپ زیادہ کر دیں گے تو آپ کا اور سپائسی ہو جائے گا یہاں پہ ادھرک لسن کا پیس بھی لیا ہے گرم مسالہ یہ بھی ایٹ کریں گے اور ساتھ میں میں نے جو ہے ہرا دھنیا اور لال مرچ بھی ہے وہ بھی اس کے انتر ایٹ کریں گے کیونکہ ہم تو سب فیملی میمبرز جو ہیں سپائسی سے سپائسی فوٹ ہی کھاتے ہیں اور ادھر جو ہے ٹو ٹی بل سپون بھر کے میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ ہے یہ جو بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ایٹ کر دینا ہے ایٹ آنے سے پہلے ہی امی نے تین چار بوٹلز جو تھیں وہ ادھرک لسن کا پیسٹ بنا کے پریزرف کر کے رکھ دیا گیا تھا کیونکہ جب سپیشلی بکرہ اید آرہی ہو تو اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھتی ہے ہر ریسپی پہ ہر میل پہ آپ کو ادھرک لسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایٹ کرنا بڑھتا ہے تو یہ پہلے سے پروپیشن ہوگے رکھی ہوئی تھی کیونکہ اس چیز کی ضرورت میٹ میں جو ہے سپیشلی بہت زیادہ بڑھتی ہے اچھا میں لال مرچ اور کٹی مرچ اس میں ایٹ کروں گی تو وہ میں نے نکال کے یہاں پہ رکھ دی ہے اور کٹی مرچ اس میں میں ایٹ کروں گی ون ٹی سپون سے تھوڑی سی کم اور یہ جو لال مرچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گھر کی بہت بہت زیادہ تیز ہے بہت سپائسی ہے تو یہ تھوڑی سی بھی ڈلتی ہے تو بہت تیز ہو جاتا ہے تو اس کو میں بلکل جو ہے اپنے حساب سے اس میں ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون سے بھی ہاف ایٹ کروں گی کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ ہمارے گھر کی یہ لال مرچ بہت بہت زیادہ سپائسی ہے اگر آپ کے بھی ہماری طرح ہی ہے تو آپ نے بلکل زرہ سے دالنا ہے اور اگر نورمل ہے تو آپ اس کو ہاف ٹی سپون ڈال سکتے ہیں اچھا اب اس میں ایٹ کریں گے گرم مسالہ اور گرم مسالہ جو ہے ٹو ٹی سپون بھر کے ہم نے اس میں ایٹ کر لینا ہے اور یہ جو ہے ہمارے سارے سپائسیز کمپلیٹ ہو گئے ہیں سمپل اپس میں میں جو ہری مرچے دالوں گی کافی زیادہ اور ہرا دھنیا ڈالوں گی اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے ہری مرچ طاپ ایک دو بھی ڈال سکتے ہیں میں بس دو تین ہی ڈالوں گی کیونکہ سپائسیز سمجھ آتی ہوں کہ سپائسیز سے ہمارا کیمے کا مسالہ بنے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہرا دھنیا میں نے کٹ کر کے ایٹ کر لیا ہری مرچے ایٹ کر لی ہیں اور اب بار یہ مکسنگ کی ہاں اور مکسنگ سے پہلے جو میری ایک ٹپ ہے یہ آج کی ریسپی کی آپ ایک ٹپ سمجھ لیں اور اچھے سے نوٹ کر لیں اور یہ ہے کہ میں نے ہاں پہ تین سے چار ٹیبل سپون بیسن لیا ہے اس کو دوے پہ رکھے ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو اور جب وہ بھون جائے تو اس کو ہم نے کیمے کے جو بیٹر اس میں ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اچھے سے ہم نے کیمے کو مکس کر لینا ہے سارے سپائسز کو اور بیسن کے ساتھ جو ہے میں نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیا اس کو میرینیشن کے لیے میں رکھ دوں گی فریش میں اب بھاری ہے سپائسی تکہ بوٹی جو ہے اس کی میرینیشن کی اور اس کو بھی میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے اس پہ میں نے کیا کہ سپائسز ایٹ کیا ہے نمک ایٹ کریں گے لال میرچ ہے کوٹی میرچ ہے دھنیا ہے اور پیسا و دھنیا ایٹ کریں گے ساتھ ہی ساتھ میں تکہ مسالہ اس میں میں نے ایٹ کیا ہے اس کے بعد ادرک لسن کا پیس گیا ہے گرم مسالہ ہے اور اس کے اندر دائی ایٹ کی گئی ہے اور بس یہی سب سپائسز ہیں اور اس کو اچھے سے جو ہے ہم نے مکس کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے اور اس کو بھی میں میرینیشن کے لیے رکھ دوں گی فریش میں اور آپ کے ساتھ میں پھر سے ہی بات کروں گی اگر آپ یہ ساری مرینیشن ون ڈے بیفور کریں گے تو بہت زیادہ اچھا ہوگا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بار بھی کیوں سوفٹ ہو جاتا ہے جوسی ہو جاتا ہے اندر سے بہت زیادہ ٹینڈر ہوگی اور بس ہماری جو ساری مرینیشن تھی وہ ریڈی ہوگی اور اچھا ہاں وہ افوانی بوٹی جو تھی اس کا میں کلپ شورٹ کرنا بھول گی تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کس میں سے میں نے ہاف الگ کر دی تھی تو وہ میرے بھائی نے مرینیشن کی تھی اور اس کے اندر جو ہے سمپلی نمک ایٹ کیا تھا اس نے ہدرک لسن کا پیسٹ ایٹ کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ولی جو سیکھو پہ وہ لگا رہا ہے یہ افغانی بوٹی ہے مرینیشن کی بھی تو اس کے اندر نمک ہے سمپل اور ہدرک لسن کا پیسٹ ہے اور ساتھ میں پیاس کو جو ہم گرینڈ کریں گے جو ہے ریڈی ہو جگیا سب سے پہلے یہ ولی جو ہے یہ افغانی بوٹی ہے اور اس کے ساتھ سپائسی ٹکا بوٹی ہے اور ساتھ میں ہی جو ہے چکن ٹکا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سیکھ کباب ہیں تو یہ آج چار ڈیفرنٹ طرح کے جو ہے باربی کی ہونے والا ہے اور خوشبو بہت مزدگی آ رہی تھی ابھی سے ہی ہمارے پر جتنی بھی سیکھے بڑی بھی تھے اس پہ ہم نے چاروں طرح کا باربی کیو لگا دیا ہے اور بس اب باری تھی کوئلیوں کو جلانے کی وہ میرا چھوٹا پہ جلا رہا تھا اور اچھے سے آکھ لگا رہا تھا آکھ جب اچھے سے لگ جائے گی تو ہم اپنا باربی کو سٹارٹ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کوئلے ہمارے پاس بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لاس بکرہ ایت کے کوئلے جو تھے وہ اس ایت پہ آکھ کے انڈ ہوئے ہیں آپ بھی بہت زیادہ بچ بھی گئے ہیں یہ تھا کہ لاس ایت پہ ہم بہت بہت زیادہ کوئلے جو ہم انگوالیے گئے تھے تو یہ بھی تھا کہ بکرہ ایت کے بعد بھی نارمل ڈیس میں بھی ہم باربی کیو کرتے رہتے ہیں تو اس لئے ہم گھر پہ رکھتے ہیں کہ یو سو جائیں جب دل کرے تو ہم باربی کیو بنا لیے اچھے یہاں پہ آکھ جو ہے وہ بہت اچھے سے لگ چکی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے آکھ لگ گئی ہے اور بس اب جب یہ آکھ تھوڑی سی کم ہوگی تو اس کے اوپر ہم اپنا باربی کیو کرنا سٹارٹ کر دیں گے آکھ بہت اچھے لگی تھی اور میں نے آپ کے لئے سپیشل کلپ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا تھا اور آج موسم بہت اچھا تھا کیونکہ آج شام کو ہی بارش ہو گئی تھی اور یہ ہم نے ساڑھے نو سٹارٹ کیا تھا تو بارش کافی ہوئی تھی اور اس کے بعد رات میں رک گئی تھی اور بادل تھے ہوت تو چھت پہ بہت مزہ آ رہا تھا ایسے موسم میں باربی کو کرنے کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا باربی کو سٹارٹ ہو چکا ہے ٹکہ بوٹی بن رہی ہے ساتھ میں سی کباب بھی بن رہے ہیں سب نے مل کے آج بہت زیادہ انچوائی کیا اور سپیشلی جب موسم بھی اچھا ہو تو باربی کیو کا مزہ وہ ٹرپل ہو جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ آج بارش ہوئی ہے اور بہت اچھا موسم ہو چکا تھا اور باربی کیو کرتے ہوئے سب نے بہت زیادہ انچوائی کیا یہاں پہ بس باربی کیو کے مزے لے رہے تھے اور آپ آگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے لگ چکی تھی ساتھ ساتھ جو ہے پکتا جا رہا تھا ہوت پٹ میں دال کے رکھ رہے تھے تاکہ گرم رہے اچھا میں آپ کو ایک بات ہوتا ہوں کہ آج کا باربی کیو جو تھا وہ بہت زیادہ سوفٹ جوسی بنا تھا تو آپ نے جو ہے ریسیپی فالو کرنی ہے اور جو جو مسالے میں ایڈ کیا اگر آپ اس سے سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں گے اور اسی طرح سے کریں گے تو آپ کا باربی کیو بھی بہت مزی کا بنے گا سوفٹ بنے گا جوسی ہوگا اور اندر سے سپیشلی جوسی اور ٹینڈر ہونا چاہیے جو کہ یہ سب کچھ تھا سپائسی تکہ بوٹی بہت زیادہ جوسی بنی تھی افغانی بوٹی بھی بہت جوسی بنی تھی اندر سے ٹینڈر تھی سی کباب بھی بہت مزیدار تھے اور چکن تکہ جو تھا وہ بھی بہت مزیدار تھا اور جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا جو چکن تکہ اور افغانی بوٹی تھی اس کی میرینیشن میں چھوٹے بھائی نہیں کی تھی اور سپائسی تکہ بوٹی اور سی کباب کی میرینیشن میں نے کی تھی اور افغانی بوٹی کی پھر میں آپ کو میرینیشن بتا دوں کہ اس میں ادر اکلسن کا پیسٹ ڈالا تھا ساتھ میں پیاس کا پانی اور بس نمک اٹ کریں گے بس سمپل سا اور وہ بہت ٹینڈر جوسی بنی تھی بس دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا ہوت پوٹ جو ہے وہ بھرنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ بھی ہم سا ست کھاتے جا رہے تھے کیونکہ پھر رہا نہیں جاتا خوشبو بہت مزیدار تھی تو ہم نے ساتھ ساتھ ٹرائے کرنا بھی سٹارٹ کر دیا تھا کلر بہت زیادہ اچھا آیا تھا الحمدللہ سے اور سب کو بہت زیادہ مزیدار بھی لگا تھا اچھا پلاس میں باری تھی چکن تکہ بنانے کی اس سے پہلے سارا باربیو ڈن ہو چکا تھا یہ چکن تکہ رہ گیا تھا اور اس کے لیے تھوڑے سے کوئلے ہم نے اور جلانے پڑے تھے جیسے ہمارے چکن تکہ ریڈی ہو جائے گا تو ہمارا آج کا باربی کوئی سپیشل ڈینر جو ہے وہ ریڈی ہے اور ساتھ میں سیلیڈ بھی ہم نے ریڈی کر لی تھی رائیتہ تھا اور چٹنیاں تھیں جو کہ امی نے پہلے ہی بنا کے اس کے پہلے کی رکھی میاں ہے اس میں تین چار قسم کی چٹنی تھی کیونکہ باربی کیوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفرن طرح کی چٹنی ہو تو بہت مزا آتا ہے اور ادھر آپ ذرا دیکھیں کہ چکن تکہ ہمارا کتنے مزے کا ریڈی ہوا ہے اور اس پہ جو کلر آیا تھا وہ بہت بہت دیکھنے سے بہت زیادہ جو ہے مزے دار لگ رہا تھا اور بس ہمارا ڈینر جو ہے وہ ریڈی ہو جو کہ ہم سب نیچے آگئے تھے اور یہ سیلیڈ ہے یہاں پہ ساتھ میں جو ہے باربی کیوں ہے رائیتہ ہے کولڈ رنگ ہے کیونکہ باربی کیوں ہو تو کولڈ رنگ کا بھی ہونا مست ہے اور چٹنیاں بھی تھیں ڈیفرنٹ ترہاں کی جس میں املی کی چٹنی تھی پدینے کی چٹنی تھی اور پری پری سوس تھی الحمدللہ سے آج کا دن جو ہے وہ بہت ساتھ اچھا گزرا ہے میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ کانلی ضرور شیئر کرنا ہے اور یہ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے اللہ حافظ